اسلام ہمیں کیا دیتا ہے اور ہم اسلام کو کیا دیتے ہیں چھوٹے سے کام کے لیے انسان لمبے سے لمبا سفر کر جاتا ہے اور جن لوگوں کا اس سفر کے بغیر وہ کام ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ وہ سفر ایسے ہی کر رہے تھے اور ان کا سفر تو بیکار تھا اب جس کا کام سفر کے بغیر نہیں ہوتا اس کے لیے یہ بیکار نہیں ہے اس لیے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ پہلے تو آپ کو اپنی بات ہی سمجھ نہیں آتی اس لیے آپ کو اپنا سفر سمجھ نہیں آ رہا جب تک آپ کو اپنی ضرورت سمجھ نہ آئے تب تک آپ کو وہ آپ کا سفر سمجھ نہیں آتا اگر آپ گھر سے کسی کام کو نکلے ہیں اور کام کا اگر پتہ ہو تو پھر آپ کو سفر کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کتنے عبض میں ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے اور اگر کام کا ہی پتہ نہ ہو تو پھر چل سے چل یعنی سفر کرتے ہی جائیں گے پھر وہ کہتا ہے کہ جی کدھر کو جانا ہے یہ کیا ہے اسلام کیا ہوتا ہے اور اسلام کیسے ہے اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے اللہ کے دین کو قبول کیا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ اسلام آپ کو صرف کریں خدمت کریں جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو صرف کریں تو جگڑا تو یہاں سے پیدا ہوتا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہمیں یہ یہ چیز مہیا کریں اور اسلام کہتا ہے کہ پہلے آپ اپنے سر کا نظرانہ پیش کرو دل سے کوئی نظرانہ پیش کرو جان پیش کرو تاکہ تمہاری عقبت سمرے اس لئے پہلے آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے سوچا کیا ہے اور آپ کا مددہ کیا ہے اسلام آپ کا اسسٹن تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے عیسائز کے مطابق کپڑے بنائیں یہ اسلام ہے اور اسلام کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی جان پیش کریں اگر اس کا دل چاہے تو قبول کرے اور دل نہ چاہے تو رد کر دے آپ کے اعمال ضائع کر دے عبتت اعمال ہوں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے تو پھر اگر اس کی مرضی ہو تو وہ اعمال ضائع کر سکتا ہے اس لئے آپ پہلے یہ سوچ لیں کہ کیا آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے اور کیا قبول کیا ہے تو آپ معذرت کے ساتھ اسلام قبول نہ کرنا یہ نہ سمجھنا کہ یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا اس قبول کرنے کی بجائے آپ کافر ہو جاؤ تو یہ بہتر ہے اللہ کو اس کی پروان نہیں ہے کیونکہ اس نے دوزخ وسیع تر بنائی ہوئی ہے اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے یا کرنا ہے تو پھر آپ پر ہی سارے فرائض آئیں گے اسلام پر کوئی فرض نہیں وہ آپ کو روٹی دے تب مسلمان روٹی نہ دے تب مسلمان باپ مر جائے تب بھی مسلمان رہو اور اولادیں مر جائیں تب بھی آ مسلمان رہو اور خود مر جائے تب بھی تم مسلمان ہی مرو پھر آپ نے اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے اسلام نے ایک گارنٹی دی ہے کہ آپ کی آقبت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے آقبت جو ہے اللہ کی دیدار میں ہے آقبت جو ہے بحفت میں ہے اگر یہ قبول ہے تو پھر اسلام قبول کر لو اب آپ کا یہ سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام نے کیا دینا ہے اور کیا نہیں دیا دیکھنا تو یہ ہے کہ آپ نے قبول کیا کیا ہے آپ لمبا سفر کر رہی ہیں اور دیکھنا تو یہ ہے کہ آپ نے کیا قبول کر کے سفر کیا ہے بس پر بیٹھ گئے ہو تو جانا کدھر ہے لیا کیا ہے لیا کیا ہے اور کیا کیا ہے یعنی گھر سے جب چلے ہو تو کیا کرنے چلے ہو اگر ہنگ کا سوضہ خریدنا ہے تو ہنگ ملے گی اور اگر کسطوری خریدنی ہے تو کسطوری ملے گی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے سفر کا مدہ معلوم کریں مقصد معلوم کریں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ سفر جو ہے کتنا سارا ہے اور کتنا وسیع ہے ایک آدمی اگر عمرہ کرنے جا رہا ہے اور عمرے کی کیفیت اس کو حاصل نہیں وہ پھر بھی عمرہ کرنے جا رہا ہے تو بہتر ہے کہ پیسے غرق کرنے کی بجائے وہ کسی بیوہ کو دے دے یا کسی یتیم کو دے دے اس نے پیسے ضائع کرنے ہیں کیونکہ اس کی نیت عمرہ نہیں ہے بلکہ اس کی نیت کچھ اور ہی ہے تو مدہ یہ ہے کہ پہلے اپنی نیت کو توٹول لو اور یہ دیکھو آپ کا مدہ کیا ہے اور مقاصد کیا ہے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ سفر کیسا ہے اور یہ بھی دیکھو کہ اسلام کو آپ نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے یا بھی قبول کرنے کا ارادہ ہے شروع شروع میں جب مسلمان دعوت دیتے تھے تو کافر کہتے تھے کہ ہمیں دو دن کی مہنے دے دو ہم سوچیں گے کہ آپ لوگوں نے جو دعوت دی ہے یہ کیا دعوت ہے وہ پھر آکے پوچھتے تھے کہ ہم اسلام کی بات تو سمجھ آئی ہے اور اب آپ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی ہمیں راستے میں مارے گا تو نہیں وہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں بلکہ اللہ تم پر بڑی مہربانی کرے گا پھر وہ پوچھتے تھے کہ روٹی کس طرح ملے گی وہ کہتے کہ اللہ رسک دیتا ہے اور وہ ساری کائنات کو پالتا ہے اور وہ ہی پالنے والا ہے وہ پھر اس کو تسلیح دیتے اور تشفی کراتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بلال رضی اللہ تعالی ہمیشہ فاقے میں ہیں اور دعوت یہ دی جارہی ہے کہ ہم ساری کائنات کو پالنے والے ہیں یہ اس کے لطف کی کہانی ہے تو آپ لوگ یہ سمجھیں کہ آپ نے کیا قبول کیا ہے قبول کرنے والے کی شرط کوئی نہیں ہوتی اور ساری شرطیں نہ قبول کرنے والے کی ہوتی ہیں تو آپ کے پاس کیا ہے شرطیں ہیں یا کہ یہ بات قبول کر لی ہے یہ پہلا اور ضروری پوائنٹ ہے قبول کر لیا ہے یا بھی کچھ چانچنا اور پرکنا باقی ہے اب تک آپ نے کیا کر لیا ہے یہ آپ سوچ لو پھر یہ آپ نہ کہنا کہ مرتے گرتے پڑتے قبول کیا ہے تو یہ کیا قبول کیا ہے پھر آپ اپنا اور ہمارا وقت ضائع نہ کرو کیونکہ ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں گیا اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اب آپ اسلام کی خوراک ہیں اور پھر آپ کھائے جاؤں اسلام کہتا ہے پھر اسلام کہتا ہے کہ جو مجھے قبول کر چکے ہیں وہ اپنی جان پیش کرنے اور جو قبول نہیں کر چکے ہوتے انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تمہیں پالنے والا ہے اللہ رازق ہے اللہ تمہیں بہت کٹھ دیتا ہے اسلام سے تمہاری عزتیں ہوں گے بادشاہتیں ہوں گے اور باقی سارے واقعات ہوں گے اور جو مان گے قبول کر گے ان کو تو پھر پتا چلے گا کہ کس طرح مانتے ہیں وہ لوگ شہید بھی ہوتے ہیں اور ان کے ہاں فاقے چلتے رہتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہو گئی ہے اس کا باپ چلا گیا باقی سارے چلے گئے سب شہید ہو گئے تو بھی وہ یہ کہتا رہا کہ اللہ کی مہربانی ہو گئی ہے اس کا احسان ہو گیا ہے قبول کرنے والی کی تو یہ کہانی ہے اگر قبول کر لیا ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے اگر موجود لمحے میں تکلیف دل لمحے میں موجود زندگی میں تلخی والے واقعات میں آپ کو اس کے احسان کا لفت نہیں آ رہا ہے تو سمجھو کہ ابھی تک آپ نے قبول نہیں کیا قبول کرنے کی تعریف یہ ہے کہ حالات قبول ہوں مسائب قبول ہوں اور اس ذاہ پر دشواریاں قبول ہوں جو کھیتوں میں کام کرنے جا رہا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے جب اسے پتا ہے کہ وہ کام کرنے جا رہا ہے تو پھر راستے میں پانی نہ ملی تب بھی وہ برداشت کرتا ہے کیونکہ وہ کام کرنے چلا ہے پھر وہ کام کر کے آ جاتا ہے اب اگر آپ اسے پوچھیں کہ راستے میں پانی ملا تھا تو وہ کہے گا کہ راستے کا تو مجھے پتا نہیں میں تو کام کرنے گیا تھا اور میرا کام ہو گیا تو جب کام ہو گیا تو اس راستے کا کیا بھیان کرنا ایسے شخص کا امرہ بھی ہو گیا اور حج بھی ہو گیا کیونکہ کام کا مقصد موجود تھا اور کام صرف اللہ کی رضا ہے اگر آپ کو یہ منظور ہے تو پھر کر لیں کام آپ کی رضا نہیں ہے کہ اللہ آپ کو راضی کرتا رہے اگر کبھی اللہ بنفس نفیس مل جائے اور اللہ کہے کہ میں اللہ ہوں تو یہ لوگ کہیں گے کہ تو ہمارے دو چار کام کر دیں مگر اللہ کہے گا کہ ملے کام کر دیں یہ لوگ کہیں گے کہ بعد میں یہ فیصلہ کر لیں گے تینا کام بعد میں کر لیں گے دو چار کام ہیں پہلے تو ہمارے کر دیں تو پہلے یہ لوگ اللہ کو کام پہ لگائیں گے اصل میں یہ دکت ہے اور یہ قبول نہ کرنے کی بات ہے قبول کرنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ مل جائے تو پھر تم سنا ہو جاؤں جب آپ کی زندگی میں اللہ آ گیا اور آپ ابھی تک وہیں اکڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ نے کیا قبول کیا یعنی اللہ آ گیا اور آپ ابھی بیٹھے ہیں تو پھر تو یہ گستاخی ہے اگر اللہ ہے تو پھر بندے کو نہیں ہونا چاہیے اگر مالک سے تعلق ہے تو تقاضے کا تعلق نہیں ہونا چاہیے تنازے کا تعلق نہیں ہونا چاہیے اختلاف کا تعلق نہیں ہونا چاہیے بلکہ تسریم کا تعلق ہونا چاہیے اس لیے اگر آپ کو حالات قبول نہیں ہیں تو سمجھو کہ آپ نے بازابتہ اللہ کو قبول نہیں کی اللہ نے صرف یہ بازہ کیا ہے کہ میرا تمہارے ساتھ تعلق ہے اور اس میں دینے لینے کی کوئی بات نہیں ہے اب اس کی مرضی ہے جیسے حالات کر دیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی درویش مل جائے اور اسے کہا جائے کہ بابا جی کوئی دعا فرمائے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کرے تیلے پاس کک نہ رہے یہ کیا چیز اس نے دی ہے دعا دی ہے اس درویش نے یہ دعا دی ہے اللہ کرے تیلے پاس کچھ نہ رہے مانگنے والے نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا تو درویش کہتا ہے کہ کہاں تک حساب جوڑتے رہو گے اور حساب دیتے رہو گے جس طرح دنیا کا حساب یہاں دینا مشکل ہے اس طرح آگے حساب دینا بھی مشکل ہے اس لئے تو حساب سے لا حساب ہو جا اور بے حساب ہو جا حساب والا یہاں بھی مشکل میں ہوگا اور آگے بھی بے حساب ہو جانا اللہ کی مہربانی ہے وہ بغیر حساب جس کو ہم چاہتے ہیں بغیر حساب کے رسک دیتے ہیں اگر بغیر حساب کے رسک مل جائے تو پھر حساب کی کیا ضرورت ہے تو اگر حساب کے بغیر کچھ مل جائے تو پھر حساب کی کیا ضرورت ہے اس لئے اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو اللہ دیتا ہے تو پھر تو حاصل کی غلطی نہیں ہے اور اگر آپ نے اللہ کے علاوہ خود حاصل کر لیا ہے تو پھر آپ نے قبول نہیں کیا بس یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ پھر آپ نے قبول نہیں کیا اور اگر قبول کیا ہے تو پھر حاصل وہ ہے جو اللہ کی عطا ہے تو قبول کرنے والے کا حاصل کیا ہوتا ہے یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے اور قبول کرنے والے کا حاصل خطا نہیں ہوتی بات سمجھ آئی قبول کرنے والا پہلے تو قبول کرتا ہے پھر اس کو ہر طرح کے حالات میں لصف آتا ہے چاہے جن حالات سے بھی وہ گزرے ابتلاہ میں سے گزرے چاہے اچھے حال سے گزرے خوشی ہو تو الحمدللہ غم ہو تو الحمدللہ اگر کچھ ہو تو الحمدللہ اور کچھ نہ ہو تو الحمدللہ کوئی مر جائے تو الحمدللہ کیونکہ جنازہ پڑھنے والے بھی چلے جاتے ہیں اِنَّا لِلَّاہِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ قبول کرنے والے کا یہ طریقہ ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ جانا کہاں ہے جس نے بھیجا ہے اسی کے پاس جانا ہے اور جو ہمارے پاس رہتا ہے اسی کے پاس ہم رہتے ہیں جب یہاں وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم وہاں بھی اس کے ساتھ ہیں اور اس کے ہاں یہاں وہاں تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ سورج سے پرے تو رات ہی نہیں ہے یہ رات دن تو یہاں اس دنیا کے چکر ہیں ورائے شمس کوئی دن رات نہیں ہوتا جہاں سورج ہو وہاں دن رات ہوتے ہیں جہاں ہمیشہ سورج نہ ہو وہاں دن رات نہیں ہوتے تو جہاں سورج نہ ہو تب دن رات نہیں ہوتے سورج سے بہت دور دن رات نہیں ہوتے تو پھر دن رات کہاں ہوتے ہیں یہ سورج کے نظام میں ہی دن رات ہے سورج سے آگے کچھ نہیں ہے یہ اختلاف لیل و نہار جو ہے یہ زیر شمس ہے اور ورائے شمس جو ہے وہاں اختلاف لیل و نہار نہیں ہے اس لئے وہاں کی زندگی ان شب و روز کی طرح نہیں ہے جیسے یہاں شب و روز ہوتے ہیں تو وہاں ہونا یا نہ ہونا اور طرح کا ہوتا ہے یہ معمولی سی بات ہے اور یہ سمجھ آ جائے گی سائنس کو بھی سمجھ آ جائے گی تو اگر آپ کو مدہ سمجھ آ گیا تو پھر سفر کی صحوبت کوئی نہیں ہے کیونکہ صرف مدہ ہی پورا کرنا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ہارس اینٹ کٹل شو پر میلا دیکھنے ضرور جاؤں گا دوسرا کہتا ہے کہ میلا دیکھنا تو ہے لیکن راستہ دشوار ہے تو وہ شخص میلا نہیں دیکھے گا میلا دیکھنے والے یہ سوچ لیتے ہیں چاہے راستہ دشوار ہو یا جیب کٹ جائیں میلا ضرور دیکھنا ہے تو اس کا مدہ میلا دیکھنا ہوتا ہے اگر مدہ معلوم ہے تو سفر کا گلہ نہ کرو اگر قبول کر لیا ہے تو پھر بھی گلہ نہ چائز ہے کیونکہ آپ نے یہی زندگی قبول کرنی ہے اور اگر آپ اللہ کے ساتھ متعلق ہیں تو اس نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا آپ ہر حال میں اس کے ساتھ ساتھ چنیں اس سفر میں ہر چیز ادھر سے آ رہی ہے یا پھر ہر چیز آپ خود کر کے دیکھیں اس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ یا تو آپ خود کریں یا پھر اللہ کی طرف سے بنے دیں اب یہ بات مشکل ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کریم کر رہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم کر رہی ہیں کبھی ہمارے دم سے کائنات چلتی ہے کبھی کائنات کے دم سے ہم چلتے ہیں بس یہ مشین ایسی ہے کہ کبھی سیدھی چلتی ہے اور کبھی دوسری طرح اگر انسان نہ ہوتا تو یہ کائنات کیا ہوتی کائنات کا شرف ہی انسان ہے یہ بس اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کائنات کے لئے انسان بنایا یا انسان کے لئے کائنات بنایا تو یہ اللہ کو پتا ہے یا پھر اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتا ہے کہ کون کس کا جواد ہے کائنات انسان کی تخلیق کا جواد ہے یا انسان کائنات کی تخلیق کا جواد ہے کائنات مقدم ہے یا انسان تقدیم میں ہے اب آپ یہ سوچیں کہ مالک کا کیا منشاہ ہے اگر تو انسان مقدم ہے تو کائنات اس انسان کے زیرے نگی ہیں یعنی جو بھی انسان اشرف ہو اور فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ اشرف تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں اشرف تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے لہذا یہ کائنات ان کے زیرے نگی ہونا لازم ہیں اور اگر یہ کائنات اس شرق کے زیرے نگی ہیں جو اشرف کے پاس ہیں تو پھر کائنات اس کے دم سے ہیں اور پھر کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابق چلے گی پھر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واصل ہیں ملنے والے جو ہیں وہ کائنات پر حاوی ہیں اور کبھی کائنات ان پر حاوی ہیں کیونکہ کائنات کا خالق وہ اللہ ہے جو کبھی کبھی اپنی محبت کو بھی نظر انداز کر جاتا ہے وہ مالک ہے نو اس لئے کبھی وہ شان بے نیازی میں آ جاتا ہے بس یہ اس کی شان ہے کہ اس کے پاس ایک ڈھڑا پر ہے کہ وہ بے نیاز ہے اور وہ اللہ آپ کا ہے مان جاتا ہے اب اس کے آگے سر جکازوں تو وہ راضی ہو جاتا ہے بلکہ بچوں کی طرح راضی ہو جاتا ہے اور جب وہ کہتا ہے کہ میں وہ اللہ ہوں کہ میں بے نیاز ہوں تو یہاں ایک انسان کا خیال پھر دم توڑ جاتا ہے کیونکہ وہ بے نیاز ہے یہاں سب دم توڑ جاتے ہیں اور یہاں پر کسی کو لاد پیار کی اجازت نہیں ہے تو وہ بے نیاز ہے جو چاہے کرے اور جیسا چاہے کرے چاہے تو آپ کو پیسے دے اور چاہے تو کہے کہ مجھے اڑھائی فیصل دے دو اگرچہ وہ خود مالک ہے اور خود کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا قرض حسنا دے دو اب یہ اس کے کام ہیں اور اس کی بے نیازیاں ہیں کبھی راضی ہونے پر آئے تو ایک دن کے پر راضی ہو جائے اور ناراض ہونے پر آئے تو بادشاہ سے ہی ناراض ہو جائے یہ اس کی شان ہے کہ کس گھڑی کیا ہو جائے یہ اس کی شان ربوبیت ہے اگر آنے پہ آئے تو ایسی بارش کر دے کس سے راب ہی آ جائے اور بارش نہ لائے تو پھر کہت سالیاں ہی کر دے وہ عذابتے میں نہیں آتا پابند نہیں ہے اس لئے کبھی کائنات بندے پر حاوی ہو جاتی ہے اور کبھی بندہ کائنات پر حاوی ہو جاتا ہے سارے انسان اس کے دم سے ہیں اور جیلٹی میٹ لی آخر کار ایک ہی واقعہ ہے یا اس کو آپ یوں سمجھنے کہ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بنایا آپ کو آنکھیں دے ہیں اب جو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں تو آپ کو ان آنکھوں کی کیا ضرورت دی کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ مجھے آنکھوں کی کیا ضرورت دی اب آپ کو خود ہی جواب دینا پڑے گا کہ آنکھوں کی کیا ضرورت دی ایک تو یہ ہے کہ قسم معاش کے لیے آپ نے راشتے کلاش کرنے ہیں اور قسم معاش جن راہوں سے کلاش کرنا ہے وہ راہیں اللہ کریم پیدا کر چکا ہے جن چہروں سے آپ نے دوستی کلاش کرنی ہے وہ چہرے پیدا فرما چکا ہے گویا کہ اللہ کریم آپ کی آنکھوں کی ضرورت کو پہلے پیدا کر چکا ہے کہیں وہ ضرورت چاند ہے کہیں سورج ہے کہیں ستارے ہیں حتیٰ کہ آپ کی ضرورت اندھیرہ بھی ہے روشنی بھی ہے بلکہ سب کچھ ہے ان آنکھوں کی ضرورت کے لیے پوری کائنات انتظار میں ہے تو آپ مقدم ہوئے اور یہ کائنات تاخیر میں ہے یعنی بعد میں آتی ہے کائنات میں اللہ نے چونکہ سورت چاند بنایا تھا تو اس نے کہا کہ کوئی دیکھنے والا پیدا کیا جائے پھر آپ کو آنکھیں گے دیں کہ اب آپ دیکھیں تو یہ کائنات پہلے اور آپ بعد میں ہیں آپ کا تصور تو یہی ہے کہ شرف والے انسان یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صفات پہلے ہیں اور کائنات کی تحقیر بعد میں ہے اور آپ کے لیے کیا ہے کائنات پہلے ہیں اور آپ بعد میں ہیں اب آپ اس کائنات سے اللہ کی صفات کا جائزہ ہیں یہ آپ کی پہچان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دین دے رہے ہیں اور آپ لوگ دین بسول کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے آپ کو نواز رہے ہیں کیونکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے ڈائریکٹ راشنہ نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ ہیں میڈیم ہیں یہ وہی قرآن ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور یہ ہمارے سینے میں پورا محفوظ ہے تو پھر نازل ہونے والے اور پڑھنے والے میں کیا فرق رہ گیا یہ بہت بڑا فرق ہے اگر قرآن پورے کا پورا آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے با معنی بلکہ با تفسیر ہی ہو لیکن جہاں نازل ہوا اور جہاں محفوظ ہوا اس میں بڑا فرق ہے اس لئے نازل ہونے کا عمل جو ہے مقدم ہے اور قرآن فہمی کا عمل جو ہے یہ بات کی بات ہے ہین ممکن ہے کہ قرآن جاننے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہ کریں کتنی قرآن نہ جاننے والے کو محبت ہو لہذا قرآن کا پڑھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی زمانت نہیں ہے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی تو سارا قرآن سمجھا جائے گا اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے یہ عطا ہے اور یہ کسی علم کا نام نہیں ہے تو جو اللہ کے دین کو مانتا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اپنا ایمان سمجھتا ہے اگر آپ کا ایمان جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ کسی چیز پر ہے تو پھر آپ نے دین قبول نہیں کیا اور جب دین قبول نہیں کیا تو ساری دکتیں پیدا ہو گئی ہیں اب آپ بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے جب دکت ہو تو پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں جب یہ بات قبول ہو جائے سمجھ آ جائے یا منظور ہو جائے تو پھر زندگی میں دکت کوئی نہیں رہتی ہے جس نے قبول کر لیا اس کے لئے دکت کوئی نہیں ہے پھر آپ گلا نہیں کر سکتے یا پھر اب اسلام قبول کرنا ہو تو پھر گلا کر سکتے ہیں اسلام آپ قبول کر چکے ہیں اور شکر ہے کہ قبول کر چکے ہیں اور آپ پر یہ مہربانی ہو چکی ہے اب آپ اللہ کے حکم میں ہیں انسان اپنے آپ کو بڑا آزاد سمجھتا ہے آزاد خیال سمجھتا ہے مگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ ایک جزیرے میں آزاد چھوڑ دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ تم آزاد ہو کہ تم آزاد ہو اب آپ دیکھیں کہ چاروں طرف سے پانی میں گلے ہوئے جزیرے میں وہ آدمی کتنا آزاد ہے اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو یہی کچھ آپ کی زندگی ہے یعنی جزیرے کا جزیرہ ہے اگر بھاگنا چاہے تو بھی اپنے لباس سے باہر نہیں بھاگ سکتے دوڑنا چاہے تو پھر اپنی سانس کے اندر ہی دوڑیں گے اگر آپ بہت زیادہ ناراض ہو جائیں گے تو صرف اپنے رشتداروں پر ہو سکتے ہیں اور اگر غیر پر ناراض ہوں گے تو وہ آپ کردن توڑ دے گا غیر آپ کو کب غصہ کرنے دے گا یہ تو اپنے ہی ہوں گے جو آپ کو ناراض ہونے کا موقع دیں گے مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے ہی سے پابند ہیں مثلا آپ کی زندگی جو ہے چوپس گھنٹے میں خود بخود آپ کا عمل ریپیٹ ہوتا ہے اور یہ آپ کی مجبوری ہے یہی آپ کی زندگی کا جزیرہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے علاوہ اللہ بھی سلطان آپ کچھ نہیں کر سکتے چوپس گھنٹے میں عمل ریپیٹ ہوتا ہے دہر آیا جاتا ہے کہ آج اگر رات کو آٹھ بجے نید آ رہی ہے تو کل بھی آٹھ نو بجے کے قریب ہی نید آ جائے گی تو اس طرح عمل ریپیٹ ہو گیا دوبارہ ہو گیا اگر آر صبح ناشتے کے وقت بھوک لگی ہے تو کل بھی اسی وقت تقریب کچھ نہ کچھ بھوک کا ہنگامہ ہوگا آج آپ بیک اٹھا کر فٹا فرد دفتر نو بجے جو گئے تو کل بھی تقریباً نو بجے اب یہی کچھ کریں گے مطلب یہ ہے کہ بغیر کچھ بتائے ہوئے چوپس گھنٹے میں عمل ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ آپ کی کل آزادی ہے تو یہ کیا آزادی ہے کیا یہ آزادی ہے اگر بچپن میں آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا تھا تو آپ روتے تھے کھلونا ٹوٹ گیا تو آپ روتے تھے پتانگ کٹ گئی تو آپ روتے تھے پیسے گم ہو گئے تو آپ روتے تھے امتحان میں فیل ہو گئے تو روتے تھے آپ کے پاس ہر عمل کا ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے رونا یہ ہے آپ کے مصبوری کتنی پابندی ہے کہ آپ کے پاس دوسرا کوئی اظہار نہیں ہے آپ اس بات کی آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کی زندگی کتنی محدود زندگی ہے بے شمار علم بدل گئے لیکن آپ کے پاس ایک ہی عمل ہے بے شمار علم بدل گئے لیکن آپ کے پاس ایک ہی عمل ہے کہ والد فوت ہو جائے تو رونا ہے اور پیسے گم ہو جائیں تو بھی رونا ہے تو آپ کے پاس اظہار محدود ہے اور آپ کے پاس اظہار پابند ہے انسان جکڑا ہوا ہے تو آپ انسان آزاد کہاں سے ہوگا یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر گھر میں مہمان آ جائے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اب خوشی آپ کے گھر میں ہے اور پیسہ کس گھر میں جانا ہے مٹھائی والے کے گھر میں پیسہ چلا جائے گی آپ کے گھر میں اگر بیٹا پیدا ہوا ہے تو پیسے کس کے گھر میں جائیں گے مٹھائی والے کے گھر میں آپ کی جو بھی خوشی ہوگی آپ جو بھی خوشی ہوگی تو پیسہ دوسرے کے گھر میں جائے گی آپ کا اظہار مٹھائی والوں نے لے لیا ہے اگر پیر صاحب کا عرض ہو تو پھر مٹھائی ہوگی اور پیسہ اس کے گھر میں جائے گا یعنی آپ کے اظہار کا ذریعہ اس نے لے لیا ہے اسی طرح کبھی آپ کے غم کو ڈیکوریٹ کرنے والے آ جائیں گی وہ کہیں گے کہ اس غم کے لیے کیا دوائی چاہیے تو دوسرا کہے گا کہ فلان دوائی چاہیے کیونکہ یہ اتنے درجے کا غم ہے اسی طرح مٹھائی بھی کئی قسم کی ہوتی ہے مثلاً منگنی کے لڈو اور طرح کے ہوتے ہیں اور شادی کے لیے اور طرح کی مٹھائی ہوتی ہے تو کہیں خوشی بیچنے والی دکانیں بن جائیں گی اور کہیں غم بیچنے والی دکانیں بن جائیں گی مدہ یہ ہے کہ آپ کا اظہار بھی بہت محدود ہے اگر آپ کو بہت ہی بھوک لگ گئی ہوں انسان کو بھوک لگتی ہے آپ محدود ہیں اور آپ بغیر بھوک کے رہ نہیں سکتے پھر انسان کہتا ہے کہ مسئیبت میں گھرا ہوا ہوں کیونکہ مجھے تو بھوک لگ جاتی ہے اس آدمی کو بھوک لگ جائے وہ اگر زیادہ سے زیادہ ناراض ہوگا تو بھوک سے پہلے تک ہی ناراض ہوگا اور بھوک کے بعد راضی ہو جائے گا وہ کہے گا کہ لڑائی کو دفع کرو پھر کر لے گی پہلے کھانا کھاؤ تو گویا کہ بھوک تک لڑائی ہے یا بھوک ہی کی لڑائی ہے تو دنیا کی اندر عظیم جنگیں بھوک کی وجہ سے ہیں اور عظیم انقلاب بھوک کی وجہ سے آئیں پیٹ کی بھوک کے لیے سارے واقعات ہیں دنیا کی بے شمار تاریخ جو ہے یہ بھوک کی کہانی ہے بے شمار فلسفہ معاشیات اور معیشت کے واقعات ہیں تو یہ بھوک جو آپ کو لگتی ہے یہ پابندے ہیں نیک بندہ تو یہیں سمجھ جائے گا کہ میں پابند ہوں وہ سر جکا دے گا اور اگر کوئی آزاد ہے تو وہ کہے گا کہ کوئی بات نہیں بھوک لگی ہے تو دیکھا جائے گا اب وہ جو نیک آدمی ہے وہ دانا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بھوک تو ہے لیکن ہم آزاد نہیں ہیں آزاد آدمی اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے جزیرے کا سفر شروع کرتا ہے اب جزیرے میں جو چیز ہوگی ہے وہ صرف اس چیز سے اپنی بھوک مٹا سکتا ہے اور جو چیز نہیں ہوگی اس کا تو صرف پتہ ہی نہیں لہٰذا پھر گندم کی گندم رہ جاتی ہے اور انسان پھر پابند کا پابند کہ وہ بھوک مٹانے کے لیے گندم ٹرائی کریں یا پھر چنے ٹرائی کریں اگر یہ نہیں تو بھر باجرہ تو ہے ہی سہی گویا کہ جو کچھ اگا ہوا ہے اسی سے آپ کا کام چلوں گے اور جو اگا ہوا ہے یہ آپ کی آزادی نہیں ہے بلکہ یہ اس کی مہربانی ہے اب جو محدود چیز ہے limited ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں تو گویا کہ یا تو آپ کے لیے production محدود ہے یا پھر ضرورت محدود ہے اور سپلائی محدود ہے یا پھر demand محدود ہے تو گویا کہ آپ دونوں طرف سے پابند ہیں اور آپ وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے جو موجود نہیں آپ کی بھوک جب بھی کائنات سے رجوع کرے گی تو آپ اپنی کائنات کو limited یا محدود پائیں گے میں آپ کی ذاتی کائنات کی بات کر رہا ہوں آپ کی کائنات محدود ہے کہ آپ کو گندم کھانی پڑے گی اب انسان گندم کو کچھا کھائے گا یا اس کو گرم کر کے کھائے گا یا پھر اس کو پیس کے کھائے گا سٹارچ کھائے گا اور نشاستہ کھائے گا یہ اس کی مردی ہے جیسے کھائے تو جو چیز موجود ہے اسی پر گزارہ ہوگا یعنی جو سبزی اگی ہوئی ہے وہ کھالیں تو آپ کسی نئی دنیا کا تجربہ کرنے کے قابل نہیں رہے یہاں پر آپ ہر طرف سے پابند ہیں اگر آپ کا ذہن رساہ ہو گیا ہے تو آپ ایشی رسائیاں تو گھونڈ لیں جو آپ کو اس کی داد دینے ایسا داد دینے والا چاہیے وگرنا بھینس کو تو آپ بھی نہیں سنا سکتے دانائی جو ہے وہ ہمیشہ دانائی کی تلاش کرے گی اور پھر انسان وہیں کا وہیں محدود جس کو اپنے اچھے چہرے کچھ گوار چہرے کو دیکھنے کا شوق ہے کیونکہ یہ چہرہ خوبصورت ہے تو پھر آپ چہرہ دیکھنے والا تلاش کریں وہ بھی یہاں ہی ملے گی اگر شادی کی ضرورت ہے تب بھی یہاں ہی ملے گی آپ نے کئی لوگ دیکھی ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے دعا کی تھی مگر بیٹی پیدا ہو گئی اور بیٹا پیدا نہیں ہوا اور جس کا بیٹا پیدا ہو گیا وہ اس وقت تو بڑا خوش ہوتا ہے مگر کچھ عرصے کے بعد شادی کے لئے کسی کی بیٹی اس کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی کا بیٹا کسی کی ضرورت ہوتا ہے پھر بیٹیاں بیٹے الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ حیران پریشان رہ جاتے ہیں تو بیٹے اور بیٹی والے دونوں پابند ہیں تو یہ الگ صورت میں پیدا ہو گئی نہ بیٹی آپ کی مجبوری ہے نہ یہ آپ کا حق ہے اور نہ بیٹا آپ کا حق ہے یہ دونوں کسی اور کی ضرورت ہیں اور ان کا کوئی اور ہی پروسس ہے یہ کوئی اور ہی واقعہ چل رہا ہے اور آپ یہاں پھر بابند ہیں آپ ایک واقعہ پر غور کریں ایک آدمی کے پاس پیسوں کی تھیلی ہوتی ہے وہ چاہے تو یہ تھیلی اولاد کو دے دیں یا پھر سنبھال کے رکھیں ایک روز اضرائیل علیہ السلام اس کے پاس آ کر تلا کرتا ہے کہ چلنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو وہ اضرائیل علیہ السلام کو تھیلی دیتا ہے کیسے آگے پہنچا تو کیونکہ میں یہ کسی کو نہیں دینا چاہتا وہ کہتا ہے کہ یہ تو آگے نہیں جا سکتی تب وہ انسان کہتا ہے کہ میں تو بے وقت ہی مر گیا بیٹ ٹائم میں ہی مارا گیا اور میرا جنازہ بھی خراب ہو گیا اس لئے آپ لوگ بے ٹائم میں نہ مرنا اپنے جنازے خراب نہ کرنا اور اپنی تھیلیاں دے کے جانا کیونکہ تھیلینے آگے نہیں جانا بلکہ کوئی مال آگے نہیں جائے گا اس لئے وہ پرانے لوگ جو تھے وہ بڑے اتمنان سے اور خاموشی سے مر گئے وہ بڑے اچھے تھے بلکہ بہت ہی اچھے تھے بہت ہی سادہ تھے بہت ہی نیک تھے ان کو موت تکلیف نہیں دیتی تھے اور ان کے لئے موت آسان تھی لیکن آپ کی زندگی مشکل ہوئی پڑی ہے آپ اس بات پر ضرور غور کریں اور یہ سارے اللہ کے کام ہیں اب آپ کو میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں وہ آپ یاد رکھیں ایسا آدمی جس میں یہ باتیں ہوں سمجھو کہ اس نے دین کو قبول کیا ہے اور اب آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے قبول کرنے والوں کا طریقہ یہی ہے کہ جتنا خیال آپ کو بتایا ہے اس خیال کے لئے دعا کی جائے کہ یا رب العالمین یہ خیال ہمیں سمجھ آجائے اور یہ بات سمجھ آجائے اگر یہ بات یاد رہ جائے تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ خیال سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا بس یہ راز کا حصہ ہے کہ اس لئے یہیں پر سارا کچھ پورا کرنا ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی آزادیوں نے اسی میدان میں سفر پورا کرنا ہے اور یہ میدان بزات خود بابند ہے نگاہ کو اگر جلووں کی بھی پیاس ہے تو وہ بزات خود ایک محدود واقع ہے اگر آپ کو دوست بنانی کی آزادی ہے تو وہ جو اویلیبل سٹف ہے موجودہ لوگ ہیں وہ بھی محدود ہی ہوں گے آپ کے پاس جو وسائل ہیں جو خاصل ہیں اور جو پیسے ہیں آپ ان کے بارے میں ایسے ہی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں تلک ہو رہے ہیں کیونکہ یہ چیزیں وہاں آگے بے مانی ہیں یہاں صرف آپ کے ہاں کا واقعہ ہے جو واقعہ آپ کو اپنے سامنے نظر آ رہا ہے یہ آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے اور یہ واقعہ تو وہاں آگے ہے ہی نہیں جس نے آپ کو اس دنیا کے کام پہ بھیجا ہے اس نے تو یہ پوچھنا ہی نہیں ہے آپ اس سے اگر کہیں گے کہ میں راستے میں رو کیا تھا واقعات کمزور ہو گئے تھے بچوں کے پرابلم تھے مگر یہ واقعہ تو اس نے ایک ایموڈیٹ نہیں کیا ورنہ وہ یہ کہتا کہ جس کے دس بچے ہیں اس پر نماز ماف کر دی جائے یہ آسان بات ہے کہ دس بارہ بچوں والا نماز کیسے پڑھ سکتا ہے مقصد یہ ہے کہ اس نے یہ کسی کو نہیں کہا یا وہ یہ کہتا کہ غریب پر روزے فرض ہی نہیں اور وہ عید نہ کرے کیونکہ غریب کے لئے عید کرنا مشکل ہے عید کا جو تصور آپ نے بنا رکھا ہے وہ عید ہی نہیں ہے عید کا مطلب یہ ہے کہ روزے دار جس نام کے لئے جس کام کے لئے اور جس ذات کے لئے روزہ رکھے تو عید کا دن اس کے وصال کا دن ہے اور آپ نے عید کو اگر مال کا ذریعہ بنا رکھا ہے تو پھر روزے والے دن کمائی کے زمانے ہونے چاہیں سمگلنگ کا مال بکے تو عید تو تب بنیں گی مگر یہ عید نہیں ہے عید سے مراد یہ ہے کہ جس ذات کی خوشنودی کے لئے آپ ایک پروسس سے گزر رہے ہیں آج اس کی رضا کا دن ہے آج اس کے لقا کا دن ہے آج اس سے ملاقات کا دن ہے یہ نیک کپڑے پہننے کا دن نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھا لباس پہنو ایک دوسرے سے ملو گے کیونکہ آپ رمضان میں مل نہیں سکے تھے صبح شام دن رات تراوی اور روزے میں مصروف رہنے اور نہ ملنے سے اداس ہو گئے تھے کیونکہ گرم جوشی سے گلے ملنے کا موقع نہیں ملا اور عید کا دن بغلگیر ہونے کا دن ہے آپ سارے ایک دوسرے سے بغلگیر ہو رہے ہیں تو پھر خوشبو بھی لگنے چاہیے یہ باس اچھا ہو یہ اچھی بات ہے اور اس کی عید نہیں ہے جو روزہ نہ رکھے اور عید منائے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو پرابلم آپ کے ہاں ہیں وہ اللہ کے ہاں نہیں ہیں اور آپ کے ہاں پرابلم تو چلتے رہیں گے اور آپ ان پرابلم کے درمیان ہی سے واپس بلا لیے جائیں گے اور پھر آپ سے وہی کچھ پوچھا جائے گا جو پرابلم کے بغیر والے سے پوچھا جائے گا اس بات کو یاد رکھنا کیونکہ یہ پکی بات ہے کہ پرابلم والے سے بھی وہی سوال پوچھا جائے گا جو پرابلم کے بغیر والے سے پوچھا جائے گا اگر سوال کچھ اور کا ہونا ہے تو پھر آپ کی پرابلم جو ہے وہ آپ پر ہاوی نہیں ہونی چاہیے تو دین کو قبول کرنے والا دنیاوی پابندیوں دنیاوی مجبوریوں اور دنیاوی برداشتوں کے اندر اسی طرح آسودہ خیال ہوتا ہے جیسے کہ آزادی میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے لئے اللہ تعالی کا راستہ آسان ہے یہ میں اللہ کے راستے کا خاص راز بتا رہا ہوں اور یہ راز یاد رکھنا اللہ کے راستے کا راز یہ ہے کہ یہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے کیونکہ صرف یہی ایک راستہ ہے اور اس راستے پر الٹرنیٹیو متبادل کوئی نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے کے بارے میں کیا فرمایا ہے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھے لائن بنا دی ایک راستہ ادھر بنا دی اور ایک لائن ادھر بنا دی پھر فرمایا یہاں سے چلو ادھر ادھر نہ جاؤ بلکہ سیدھے چلتے جاؤ تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو سیدھا راستہ وہ ہے جس میں دو خیال نہ ہوں اور بس ایک ہی راستہ ہو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یا تو آپ اپنی لائف کے کریئیٹر خالق ہیں یا پھر یہ جان لو کہ آپ پابندیوں میں کتنے آزاد ہیں کس کیا ہے تو آپ وہ قبول کریں یا پھر آپ اپنی زندگی کے خود مصنف بن جائیں تو جو خود مصنف بنے گا وہ تو پلیشان ہو گا کہ میں نے اپنے لئے کیا لکھا ہے اگر اس کی زندگی تلخ ہے تو وہ جواب دے کہ اس نے زندگی کو تلخ کیوں کیا ہے پہلے وہ ہمیں جواب دے کیونکہ اللہ کو تو بعد میں جواب دینا ہے یا پھر آپ یہ کہیں کہ سب اللہ کی طلب سے ہوا ہے اگر ادھر سے ہوا ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو پھر تلخیق اس بات کی اب آپ کی غلطی کوئی نہیں ہے لیکن اگر آپ ایک کام کرنے کے بعد اب اس کام کو نہ پسند کر رہے ہیں تو یہاں پر پلیشانی ہو گی لہٰذا آپ نے جو کر دیا اسے پسند کرتے جائیں کہ جو ہو گیا وہ ٹھیک ہے یہ نہ کہنا کہ یہ کیا ہو گیا کاش ایسا نہ ہوتا آپ لوگ اس سے نکل جائیں تو پھر آپ کا راستہ آسان ہو جائے گا پھر جب راستہ آسان ہو گیا تو کل تک جو آپ کی غلطی تھی اس کا حال اسلام نے یہ کر دیا ہے کہ توبہ کر دیا اور توبہ کے بعد آپ نئے آدمی ہیں زندگی میں کوئی ایسا غلط عمل نہیں ہے اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہ کر دے سوائے ایک گناہ کہ اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاق ہو تو اس کو اللہ معاف نہیں کرتا باقی تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ حیران ہوگا کہ تم لوگ کن باتوں پر ڈرے پڑے ہوں اور آپ اپنے گناہوں کی بڑی توقیر کرتے ہیں اور گناہوں کی اہمیت جتاتے ہیں اور پھر ان کی تنی عزت کرتے ہیں کہ شائر یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکے گا اللہ تو ہے ہی قادر اور اللہ کریم معاف فرمانے والا ہے اس لئے اپنے گناہوں کی تنی افضائی نہ کرنا اور غلطیوں کی توقیر بھی نہ کرنا آپ اپنے آپ پر مہربانی کریں اور پھر اس کا نتیجہ اللہ کی مہربانی ہو سکتا ہے اللہ کا فیصلہ قبول کرنے والا اپنا آخری انجام اللہ تعالیٰ کے تقرب میں پاتا ہے اس لئے آپ یہاں کی چیزیں یہاں پر ہی پھینک جائیں تو آپ کو آسانی مل جائے گی لہذا آپ یہ چیزیں زندگی میں ہی پھینک جائیں جو چیزیں مرنے کے بعد آپ کی نہیں رہیں گی تو بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے بھی ان چیزوں کا اپنے پاس نہ رکھو اور بہتر یہ ہے کہ زندگی میں بھی ان سے بچ جاؤ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کو آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز ضروری طور پر شنجانی ہیں ان کو لازمی طور پر چھوڑ دو کم از کم ان کو ذہنی طور پر چھوڑ دو آپ کو ایک بات کا بعض اوقات تو جربہ یا مشاہدہ ہوتا ہے کہ آپ کے دوست آپ کو دھوکا دے جاتے ہیں اور جن پر آپ نے احسان کیا وہ بھی ممنون نہیں ہوں گے پھر یہ دائرہ اور تنگ ہوتا جاتا ہے تو اپنی اولاد باغی ہو جاتی ہے پھر ایک دن آئے گا جب آپ کا یہ وجود آپ سے باغی ہو جائے گا اور یہ تو ہوا پڑا ہے کہ آپ کا وجود بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا اب یہاں وہ مقام آتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ وجود ہیں جاکہ روح ہیں اگر آپ وجود ہیں تو پھر تو آپ اپنی روح کو ہلاک کر رہے ہیں اور اگر آپ روح ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو ہلاک سے بتائیں اور اپنے وجود کو بھی بچائیں اس لیے جب آپ کا وجود آپ کے خیال کے اور عمل کے تابع نہ لے تو یہ وجود دور کا وجود ہے جو آپ کے قریب آ کے اپنا بنا ہوا ہے تو سب سے پہلی جنگ اپنے وجود کی جنگ ہے سب سے پہلا جہاد یہ ہے کہ کہیں آپ کا وجود ہی آپ کو رزت کی طرف مائل کر کے حقیقت سے دور نہ کر دیں یعنی کہ سونا جسم نہیں ہے اور محروم عبادت روح نہیں ہونا بند وجود کی آنکھ نہیں ہونا ہے اور نظارہ روح کا ضائع ہو جائے گا نظارہ آنکھ کا نہیں ہے کیونکہ آنکھ تو اندھی ہے آنکھ تو نہیں دیکھتی بلکہ آنکھ کے پیچھے کوئی اور ہے جو کسی اور کو دیکھ رہا ہے تو آنکھ کے آنکھوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں بلکہ آنکھوں کے پیچھے کوئی اور ہے جو کسی اور کو دیکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اور ہے اصل چیز تو وہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آنکھ کے چکر میں آ جائیں اور اس اور سے غافل ہو جائیں اس کا بڑا راز ہے اور یہ راز سمجھنا چاہیے اس طرح کوئی آدمی ذکر کر رہا ہے اللہ ہو یہ ذکر جو وہ کر رہا ہے اس کا مدہ ذکر تو نہیں ہے ذکر تو آواز ہے یا نام ہے اور مدہ تو ذات ہے ذکر میں آپ ذات کے اسم کو پکارتے ہیں اور یہ ذات تو نہیں ہے اس لئے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ذکر جو ہے وہ مذکور کے راستے میں رکاوٹ اور ہجاب ہو کیونکہ یہ مذکور تو نہیں ہے اس طرح آپ کسی کو بلا رہی ہیں امام دین تو امام دین اگر قریب ہو تو پھر بات بنتی ہے ورنہ تو آپ خالی آواز دے رہے ہیں اب آپ جس کو آواز دے رہے ہیں وہ کہیں پاس ہو تو بات بنتی ہے بعض اوقات آواز جو ہے ریلیشن کا ہجاب ہے اور بعض اوقات یہ ضروری ہوتی ہے اس لئے جب تک یہ راز سمجھ نہ آئے تو خالی ذکر صرف روٹین کی بات ہے اگر دو آدمی ذکر کر رہی ہیں ایک ماننے والا ہے اور ایک ناماننے والا ہے تو جب تک اسے یہ بات سمجھ نہ آئے تو ذکر روٹین کی بات ہے میں یہ بات اور آسان کر دیتا ہوں لیکن مشکل ختم ہو جائے مثلا یہ کہ اللہ اللہ ہے اور آپ انسان ہیں اللہ خالق ہے اور آپ نے اللہ کو مان لیا کس نے کس کو مانا آپ نے اللہ کو مانا اب دیکھو کہ اللہ کو ماننے کے بعد وجود کے کون سے حصے کی ضرورت ہے مثلا آپ کے کھانے کا شعبہ کمزور ہے تو اللہ کو ماننے کے باوجود بھی آپ کے کھانے کا شعبہ کمزور رہے گا کیونکہ وہ اس شعبے کی تسلیم نہیں ہیں اگر آپ کو کوئی رسک دینے والا چاہیے تو کسی کسان یا جاگردار سے دوستی کر لیں کیونکہ اس کے پاس واقعی گندوں ہیں اور آپ دوستی کے ذریعے سے گندوں کے دھانے لیں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی آپ رحمت اللہ کے مزار پر گیا اور زور زور سے کہنے لگا کہ اے خواجہ غریب نواز مجھے پانچ سو روپے دے اس نے رٹ لگائے رکھی تو ایک آدمی نے کہا کہ کبر سے کیوں مانگتا ہے اس نے کہا کہ پھر تو ہی دے دے اس نے پانچ سو روپے دے دیا کہتا ہے اے غریب نواز رحمت اللہ تیرا شکریہ کہ دلوائی بھی تو کس موزی سے جو تجھے مانتا ہی نہیں ہے بات تو اتنی ساری ہے کہ یہ خیال کی بات ہے کہ آپ نے اللہ کو جیسے مانا ہے جہاں اور جس انداز سے مانا ہے اسی انداز میں وہ آپ کو کیٹر کرے گا اگر آپ کی پیشانی میں طلب نہیں ہے تو اللہ آپ کے سجدے میں کیسے آئے گا تو آپ اللہ کو کیسے معلوم کریں گے اپنی طلب کے ساتھ اور جب آپ کی پیشانی کے اندر طلب ہی نہ ہو تو پھر آپ اللہ کو سجدہ کیسے کریں گے جب آپ کی دل میں اس کے دیدار کی تمنہ نہ ہو تو آپ کیسے اس کا جلوہ دیکھیں گے تو یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے تو اپنے وجود کی سیر کریں تاکہ معلوم ہو کہ اللہ کی ضرورت کیا اور کہاں ہے تو وہ آپ پر آشکار ہوگا اور آپ کو ملے گا مرنہ تو وہ کافروں میں بھی ہے اور مومنوں میں بھی ہے تو بات کا اخلاصہ یہ بنا کہ آپ کے پاس خواہشات کتنی ہی لا محدود ہوں انہیں پورا کرنے کے سارے امکانات محدود ہیں آپ کو اشتہا یا بھوک جیسے بھی لگے آپ نے انہی چیزوں سے پورا کرنا ہے جو چیزیں یہاں پر اکتی ہیں آپ یہ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے بھوک لگی ہے ایک ایسی چیز کی جو دنیا میں نہیں ہوتی ہے تو جو کچھ یہاں ہوگے گا آپ کو اسی کی بھوک لگے گی اب خالق نے کمال یہ فرما دیا کہ جیسے کائنات کی تخلیق فرمائی ویسی ہی آپ کی ضرورت پیدا کرتی حتی کہ آپ کی تخلیق کا نفیز ترین حصہ جو ہے یعنی محبت اس کو دیکھیں کہ نگاہوں کے جس قسم کا محبوب چہرہ چاہیے تھا اس نے ویسا ہی تخلیق فرمایا کبھی محبت ہو تو بدا چلتا ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کو کوئی گائے خوصورت لگے اور کوئی شیر خوصورت لگے پھر پتا چلتا ہے کہ محبت کی خوراک کے لیے جس قسم کا وجود اور چہرہ درکار تھا وہ یہی تھا اب یہاں ایک نکتہ یاد رکھنے کا ہے کہ سب کیریشن ساری تخلیق جانور پرنچلن چونٹی مکڑی وغیرہ سب چل رہے ہیں سارے کے سارے انیملز انسان بھی چلتے پھر تہیوانوں والی حرکتیں کرتا ہے کبھی درک پر چڑتا ہے کبھی پانی میں تیرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے راست کو حکم فرمایا کہ یہ ساری شکلیں بنی ہوئے ہیں اور تو ان میں سے کوئی وجود اپنے لئے پسند کر لے تو وہ جو اللہ کا راستہ وہ سب کے پاس گیا کہ ہم تمہارے وجود میں نازل ہونا چاہتے ہیں مگر سب نے معذرت کی گھوڑی نے کہا میں گھوڑا ہوں مجھے آپ معافی دے دیں پھر وہ شیر کے پاس گیا تو شیر نے کہا کہ میں تو دھارتا ہوں میں یہ راست نہیں سمغال سکتا میں شیر سے گیدر بن جاؤں گا کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ یہ کوئی بہت طاقتور شاہ ہے وہ جو اللہ کا راستہ وہ تلاش کرتے کرتے اس غریب انسان کے پاس پہنچ گیا کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سے کوئی یہ راست نہیں لے رہا آپ کا کیا خیال ہے یہ انسان نہ سمجھتا اس نے کہا کہ اتنی سی بات ہیں چلو پھر میں قبول کرتا ہوں اور پھر انسان یہ امانت قبول کر گیا اس کو یہ شرف حاصل ہو گیا مرنہ یہ آج بھی انیمل کا انیمل ہے تو اس طرح اس نے اس کے راز کی اس کی محبت کی وہ امانت قبول کر لی جو کوئی بھی قبول نہیں کرتا تھا جب کبھی اللہ سے محبت کرنے والے اس کے مشتاقے محبت ہوئے اور اگر ان کو لکائے ربی کبھی ہوا تو اسی شکل میں ہوا کیا کہاں اگر ہوا تو اسی شکل میں ہوا تو مطلب یہ ہے کہ اس نے یہاں پر انسان کو آسنِ تقویم بنایا اس شکل کے اندر اس نے اپنا شہرہ دکھایا اور اس کو وجہ اللہ بنایا اگر آپ کی نگاہ میں تمنائے وجہ اللہ ہوں تو یہی ہے لکائے ربی پھر وہ یہی چہرہ ہے اور پھر یہی قبول ہے پھر اس کے علاوہ کسی اور چہرے میں اللہ کے نور کی جھلک نہیں آئی تو آپ کی آزادیوں میں یہی مکمل پابندی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قصے بیان کرنے والا بھی یہی چہرہ ہے اور سننے والا بھی یہی چہرہ ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والا بھی یہی ہے اور اللہ تعالیٰ کو دکھانے والا بھی یہی ہے کل لوگوں کو کبھی اللہ قادیدار ہوا یا تمنا ہوئی تو وہ اسی وجود کے اندر ملے گا اسی پیکر میں ملے گا کیونکہ وہ پی انفوس و کم تمہاری اندر ہے ورنہ پی انفوس و کم جو ہے وہ اینیمل میں ہوتا تو کیا تھا لیکن نہیں ہے یہی انسان ہے پی انفوس و کم یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے کہ شاید اللہ شعور کا نام ہے شاید اللہ عرفان کا نام ہے شاید اللہ کسی آگہی کا نام ہے مگر ہرگز نہیں وہ اللہ تو ایک ذات ہے یہ آگہی کے شعبے جو ہیں یہ تو ویسے اضافی صفات ہیں ایٹریبیوٹس ہیں اور آپ کے وجود کے اندر ہی سارا واقعہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو کبھی محبت ہو جائے فرض کرو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے لئے محبت ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پرابلم جو ہیں وہ پرابلم نہیں رہتے نماز میں اگر کسی کا رضو ہو جائے توجہ مل جائے نماز پڑھنے جا رہے ہو تو وہ کہے گا کہ نمازی کا بچہ کون ہوتا ہے تو اگر آپ اللہ کے کام میں لگ جائیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں رہے گا مگر آپ پرابلم میں پڑے ہوئے ہیں اس لئے آپ اپنا اصل کام نہیں کرتے اپنے کام کو آپ نے فرض بنایا ہوا ہے زندگی جو کہ فرض تھی اسے آپ نے شوق بنایا ہوا ہے جبکہ دین جو شوق تھا اس کو آپ فرض کہتے ہیں دین کیا تھا یہ آپ کا شوق تھا اور آپ اس کو فرض کہہ کے مجبوری کے ساتھ پورا کر رہے ہیں اور زندگی جو کہ فرض تھی آپ نے اس کو شوق بنا دیا اب آپ زندگی میں شوق کے ساتھ بھاگتے ہیں اور یہاں مجبور ہو کے آتے ہیں اس لئے اگر آپ اللہ کے کام کو شوق بنا لیں اور زندگی کو مجبوری کے ساتھ گزاریں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی عام آدمی کہے گا کہ میں یہ کام اس لئے کر رہا ہوں یہ بچوں کا کام ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے اگر اللہ کہے کہ یہ میرا حکم ہے کہ بچے کوئی نہیں باپ کوئی نہیں اور نہ کیوں کسی کے خامن ہے تو یہ اس کا حکم مقدم ہے اور پھر یہ سارا کچھ سیکنڈری ہے اور آپ کیا کرتے ہیں جب دنیاوی چیزوں سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر اللہ کے حکم کی طرح چاہتے ہیں یہ فرق ہے اس لئے مجبوریوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہی آپ کے دین کی نفی ہے دین کی راہ میں مجبوری کوئی نہیں ہوتی اور شوق کی راہ میں معذوری نہیں ہوتی کیا شوق کی راہ میں بھی کوئی معذوری ہوتی ہے اگر کوئی کہیں کہ مجھے اپنے محبوب سے بڑی محبت ہے اور اسے پتا چلے کہ اس کا محبوب راہور اسٹیشن سے گزر رہا ہے اور ملاقات کا موقع ہے مگر وہ کہے کہ کیا کروں میرے بچے بیمار ہیں تو اس کی محبت اور شوق میں کمی ہیں اس لئے آپ اپنے شوق کی حفاظت کرنا حفاظت کرنے کا طریقہ کیا ہے شوق کی خانقہ پر مجبوریوں کا قطعہ عام کرو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر کر کے قربانیاں کرو مجبوریوں کو پیش کرو اور انہیں بھیوں چڑا دو تو شوق پھر صرف فراز ہو جائے گا اور شوق پروان چڑھتا جائے گا آپ کا دین بھی محفوظ ہو جائے گا اس دنیا کا سارا واقعہ عرضی ہے اور یہ سارے ہنگامیں عرضی ہیں اس لئے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے اور آپ مشکلات کو آنسانی سے اور خاموچی سے ذہن سے نکاز دیں جنابِ علی کیا انسانی مجبوریوں پر معاشیاتی سائنس لیگو ہوتی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ امیر ہونے کا نصحہ بناتے رہیں اور ایمان کمزور ہو جائے یا پھر آپ کا سفر پورا ہونے کا وقت آ جائے کیمیاں گر وہ لوگ ہوتے ہیں جو فٹا فٹ مال بنا لیتے ہیں ایک کیمیاں گر ایک آدمی کے پاس دیا اور کہا اگر تم چاہو تو ہم تھوڑے ہی عرصے میں کیمیاں بنا لیں اس آدمی کے ہاں شادی تھی اور مہمان بیٹھے تھے اس نے کیمیاں گر سے کہا کہ ذرہا ٹھہرو پھر اپنے دوستوں سے کہا کہ اپنے زیورات لے لاؤ جب زیورات کا ڈھیر لگیا تو اس نے کیمیاں گر سے کہا کہ تو تو جب سونا بنائے گا تو بنائے گا اور ہماری کیمیاں یہ ہے کہ بنے بنائے مل رہے ہیں اور اس وقت سب کے پاس یہ بغیر کیمیاں کے ہے اور ڈھیروں ڈھیر ہے تو جو کیمیاں گری کا راز نہیں جانتے ان کے گھر میں کیمیاں برس رہا ہے اور آپ ابھی کیمیاں بنانے کا سوچ رہے ہیں دین کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ قبول کرنے کی توفیق بیدا کریں اپنی اصلاح کریں اور اصل کیمیاں اندر سے نکالیں جو کہ تمنہ کو کرش کرتا ہے ختم کرتا ہے اور اس فارمولے کو چھوڑ دیں کہ کس سے کیا بنتا ہے مدعج یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے حالات کے مطابق یہ نہیں کہنا کہ اگر میں آپ کو زیادہ دولت دیتا تو پھر آپ جواب دے ہوتے بلکہ اس نے آپ کی غریبی کے اندر ہی آپ سے سوال پوچھ لینا ہے اس نے جو سوال مرنے کے بعد پوچھنا ہے وہ آپ اپنے آپ سے آج ہی پوچھ لیں تاکہ آپ کو اس کی پکی خبر ہو جائے اللہ پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے تو لوگ کہیں گے کہ پیسہ پالنے والے کو رب بولتے ہیں اور آپ کو کون پالتا ہے اللہ پالتا ہے اگر آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ کا رب اللہ ہے اور اگر یہ یقین ہو جائے تو پھر آپ سوچیں گے کہ پیسہ دفتر سے لاتے ہو یا کار کھانے سے لاتے ہو تو جن ذرائع سے اور جن محنتوں کے بعد آپ پیسہ لاتے ہیں وہ ذرائع اور محنتیں بھی اللہ کی عطا ہوئے اس لئے وہ کہتا ہے کہ میں پالنے والا ہوں جن لوگوں نے یہ دریافت کر لیا کہ پالنے والا ہمارا اللہ ہے تو انہوں نے یہ رات سمجھ لیا ان اللہ زینہ کالو رب بن اللہ سو مستقام جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں فرشتے ان پر نازل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ ہی فرشتے ہیں یعنی کہ اب وہ کس کا اللہ ہے رب کس کا اللہ ہے جو امیر ہونے کی تمنہ کو سب سے پہلے روکے اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گے مومن کہتا ہے کہ اگر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں یا نہیں ہوتے تو ہمیں اسے غرض کوئی ہیں کیونکہ جیسی بھی زندگی ہیں ہم اس میں اللہ کا راستہ بنا رہیں گے اگر کوئی کہے کہ کسی غریب کی مدد کرنے کی بڑی خواہش ہے اور میرا دل بڑا بیتاب ہے تو اس کو چاہیے کہ غریب کی مدد کرے اسے کچھ دے دے کہ ہمارا پڑوسی بچارہ غریب ہے جس نے دین ترک کر دیا اور جواز یہ رکھا کہ میں اس غریب کے غم میں دین سے الگ ہو گیا ہوں تو وہ رد ہو جائے گا غریب کا یہ غم نکلی ہے آپ غریبوں کو اللہ کے حوالے کرو اور اگر خود غریب ہو تو اللہ کے حوالے ہو جاؤ امیر کون ہے جس کی تمنہ زیادہ امیر ہونے کی نہ ہو بس وہی امیر ہے جس میں امپروومنٹ کی کنجائش نہ ہو اور جو زیادہ کا سائل نہ ہو غریب کون ہے جس کی حسرت کبھی پوری نہ ہوئی ہے وہ غریب ہے غریب اصل میں وہ انسان ہے جس کی جیب بھری ہوئی ہو اور نگاہ خالی ہو بس وہ انسان غریب ہی غریب ہے سب سے بہتر یہ ہے کہ جیب خالی ہو اور نظر بھری ہوئی ہو اس لئے آپ کا یہ جواز اللہ کے ہاں بلکل نہیں چلے گا اللہ تو پیغمبروں کو غریبی کے ساتھ پیغمبری دے دیتا ہے اگر اللہ غریبی کو برا سمجھتا تو پھر ان کو پیغمبری نہ دیتا اور وہ پیغمبر کہتے کہ اس بادشاہ کے پاس شیرون کے پاس پیسہ بھی بہت ہے اور اس کے پاس بادشاہت بھی ہے تو یہ جو بادشاہت کا ہونا ہے وہ آشیات کا اچھا ہونا ہے یہ سارے کا سارا آپ کے راستے کا دھوکہ ہے اگر داتا صاحب رحمت اللہ کا عرص ہو اور مزار پہ جانے والے بادشاہ بادشاہ کے نائب یا گورنر چادر چڑھانے کے لئے آ جائیں تو کیا ہوگا مددہ یہ ہے کہ کسی بزرگ کے آستانے پر جانے والا اس وقت بزرگ ہوگا جب وہ اس کے راستے پر چلنے والا ہوگا یہ نہ ہو کہ وہ وہاں سونے کا پنکھا لگا آئے داتا صاحب رحمت اللہ سونے کے پنکھے کو کیا کریں گے انہوں نے اپنی زندگی میں پنکھا استعمال نہیں کیا ہوگا درویش لوگ تو درویش ہوتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے کو اس جنیاوی انداز کا مت سوچو وہ اور راستہ ہے اور انداز ہے اس راستے پر چلنے والے اسی راہ کے مسافر ہوتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے راہ پر چلنے والے اس راستے پر کیا کبھی کوئی غریب چلا ضرور چلا بلکہ سب جگہ پر چلا آپ یہ دیکھیں کہ کیا کوئی فاکے والا اللہ والا ہوا کیا کبھی ایسے لوگ ہوئے جو بڑے عیازدار تھے اور اللہ والے ہوئے کیا ایسے لوگ تھے جو بڑے سخص بیمار تھے اور اللہ والے ہوئے ضرور ہوئے کیا ایسے لوگ تھے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے اور اللہ والے ہوئے ضرور ہوئے کیا مازدار لوگ بھی کبھی اللہ والے ہوئے ضرور ہوئے تو نہ غریبی اللہ کی راہ میں رکابت ہے اور نہ امیری اللہ کے قرب کی زمانہ اب آپ لوگ جوا کے کہ اللہ ہمیں اپنا قربتہ خرمائے آمین بی رحمت کا یا ارحم الراحمین